ماں باپ دنیا سے چلے بھی جائیں اولاد بسایا پھر بھی رہتا ہے یہ نہ سمجھو کہ مار گئی ہے یہ نہ سمجھو ختم ہو گئی ہے نہیں اس لئے کمیلی والی سرکار نے فرمایا جو جمعہ والے دن اپنے والدین کی قبر پر جاتا ہے ماں یا باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرتا ہے فقط زیارت کرتا ہے حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک اس کے سارے ہفتے کے گناہوں کو ماں فرما دیتا یہ نہیں فرمایا ماں کی قبر پر جانا باپ کی نہیں جانا نہیں ماں یا باپ جسی کی بھی قبر پر گیا ہے کمیلی والی سرکار نے فرمایا جو صورت یاسین کی تیراوت کرتا ہے اپنے والدین کی قبر پر جا کر اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو ماں فرما دیتا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ اور نبی کریم علیہ السلام نے اس ساتھ فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے اب تھوڑی سے میں نے اس میں ورن کرنی ہے ہمارے زیادہ تر محافل کے اندر ماں کی شان بیان کی جاتی ہے چاہے وہ ختم ہو کل ہو دسما ہو چالیسما ہو زیادہ ماں کی شان کو بیان کیا جاتا ہے ماں کی بڑی شان ہے بڑی عظمت ہے میں اس زاویے سے بات بھی نہیں کر رہا بڑی عظمت ہے ماں کی اپنی جگہ پر ماں کا مقام ہے لیکن اببا جی کی بھی بڑی شان ہے باپ کا بھی بڑا مقام ہے آج ہم نے محفل ناتھ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ ماں کی شان سنائیں بہت کم لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں باپ کی شان سنائیں کیا باپ نے پیدا نہیں کیا اپنی بچوں کو صرف ماں نہیں پیدا کیا ہے اللہ اکبر آج یہ تو بیان کیا جاتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے حضور کا فرمان ہے حق ہے ایسی بات ہے لیکن کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ ہماری جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور ہماری ماں کی جنت کہاں ہے ہماری ماں کی جنت کتا ہے اللہ اکبر یہ حضور کا فرمان ہے کملی والی سرکار نے فرمایا فرمایا کہ تیری جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور بزرگوں نے بڑی پیاری بات لکھی ہے فرمایا تم یہ تو پڑھتے رہتے ہو کہ تیری جنت ماں کی قدموں کے نیچے ہے اور ماں کی جنت کدر ہے فرمایا تیری جنت تیری ماں کی قدموں میں ہے اور تیری ماں کی جنت تیرے باپ کے قدموں کے اندر ہے تیری ماں کی جنت تیرے باپ کے قدموں کے اندر ہے اللہ اکبر کبیرہ تو صاحبہ صرف ایک کو نہیں لینا ہم نے ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے رب نے قرآن کے اندر بار بار اشاد فرمایا اور ایک کو الادہ نہیں کیا ماں کو الادہ نہیں کیا یا باپ کا الادہ ذکر نہیں فرمایا باہر کے دونوں کا ذکر فرمایا وَبِالْوَالِدِينِ والدین کہ دونوں کے ساتھ حسنِ سلوک کرو دونوں کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرو اللہ اکبر کبیرہ اور یہ تو ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے کملی والی سرکار نے فرمایا فرمایا کہ بندہ سوچے نہ گمان کرے اپنے دل میں غور و فکر کرے کہ پتہ نہیں میرا رب مجھ پہ راضی ہے کی نہیں راضی ہے پتہ نہیں رب راضی ہے کی نہیں راضی ہے تو حضور نے کیا وظیفہ آتا فرمایا کملی والی سرکار نے فرمایا وہ دیکھ رہے اگر باپ اس پہ راضی ہے تو سمجھ لینا وہ عرش والا رب بھی راضی ہے اگر باپ راضی ہے تو رب بھی راضی ہے اگر باپ نراضی ہے تو بھی رب بھی نراضی ہے اللہ اکبر باپ کی نراضی میں اس رب کی نراضی ہے اور باپ کی خوشی میں اس رب کے خوشی ہے اس لئے صاحب ہم نے ایک کو نہیں لینا ہم نے دونوں کو لے کے چلنا ہے اللہ اکبر لیکن زیادہ زور جس پہ دیا جا رہا ہے صرف ماں کی شان پہ دیا جا رہا ہے ماں کی بری شان ہے بری عظمت ہے لیکن یار اپنے زمین سے تو پوچھو نا کہ ماں تو گھر کے اندر رہتی ہے جو بابا بارہ بارہ چودہ چودہ گھنٹے اوور ٹیم لگا کر کس کیلے کر رہا ہے ایسے ایسے بوڑے ہم نے دیکھے ہیں خدا کی عزت کی قسم ہے رات کے وقت بھی وہ رستے پہ آتے ہوتی ہیں کدھر سے آ رہے ہیں فیکٹوی سے کیوں آ رہے ہیں اوور ٹیم لگایا کس وجہ سے لگایا بچے کی شادی ہے بچے کی شادی ہے یہاں بچے آج جو بڑے سکول کے اندر ہے کالیج کے اندر ہے اس کی میں نے نفیص دینی ہے یہ کس کے لیے ہے کون کر رہا ہے باپ کر رہا ہے ایک باپ ہے باپ اپنے بیٹے کو کیسے پڑھاتا ہے کیسے مشکت وہ اختیار کرتا ہے پتہ نہیں کیا پاپر بیل کر ہوتل چلا کر اپنے بچے کو جوان کرتا ہے بیٹے کو نہیں پتا باپ نے کیسے پڑھایا کیسے مجھے جوان کیا کیسے گھر کے خراجات باپ نے چلائے ہیں لیکن وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے آلہ آدھے پر فیض ہو جاتا ہے گاڑی لیتا ہے گاڑی کے پچھلے شیشے پر لکھ دیتا ہے یہ سب میری ماں کی دعا ہے تو باپ کدھر گئے ہیں باپ کدھر گئے ہیں محبت کے ساتھ میں ایک جمل عرض کرنے لگا ہوں لکھتے ہیں لوگ لیکن مجھے بتاؤ جو باپ اپنے بیٹے کی گاڑی پر لکھا یہ پڑھے گا یہ سب میری ماں کی دعا ہے تو اس باپ کے کلیجے پر کیا گزرتی ہوگی کہ یار میں چودہ چودہ گھنٹے کس کے لئے کام کرتا ہوں میری کوئی دعا نہیں میں کس کے لئے دابڑے اپنے سر پر اٹھا کر لے کے جاتا ہوں اور مستری کے پیچھے مزدوری میں کرتا ہوں تبتی دوب کے اندر میں سب کچھ کرتا ہوں میں گرمی برداشت کرتا ہوں پیاس کو بھی برداشت کرتا ہوں میں اپنا دوپہر کا کھانا بھی کم کھاتا ہوں تاکہ پیسے پچھ جائیں میری اولاد کا ان کا اچھا مستقبیل ہو جائیں ان کے لئے بہتری کا سبب بن جائیں لیکن وہی اولاد بڑی ہوتی ہے اور ماں کو صرف لیا اور باپ کو بلا دیا اللہ اکبر کبیرہ صاحب کبیرہ اس بات پر تم غور کرو نا نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے حضور نے فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ کس کی مثل ہوتا ہے فرمایا وہ جیسے پانی کے اندر بندہ دوب رہا ہوتا ہے اس کی مثل ہوتا ہے دریاء میں دوبنے والے کی مثل ہوتا ہے ینتظر دا وطن پھر وہ کیا کرتا ہے انتظار کرتا ہے اور یہ نہیں ایک بار انتظار کرتا ہے انتظار کر رہا ہے وہ کرتا رہے گا مزارک اس کی گئے ینتظر دا وطن کس کی دعا کا ماں کی دعا کا پہلے ذکر نہیں فرمایا پر فرمایا ینتظر دا وطن سب سے پہلے اپنی باپ کی دعا کا انتظار کرتا ہے کس کی دعا کا انتظار کرتا ہے آج ہم نے اببا جی کے ساتھ بڑی ڈنڈی ماری ہے اببا جی کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے یہ چٹے بال والے باپیں خدا کی عزت قسم ہم نے ان کو سمجھے ہی کچھ نہیں ہے لیکن تمہیں نہیں پتا تمہیں جو کچھ بھی مل رہا ہے اس باپ کے چٹے بالوں کے صدقہ سے مل رہا ہے ماں کی دعاوں کے صدقہ سے مل رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ حضور نے فرمایا سب سے پہلے جس کی دعا کا انتظار کرتا ہے وہ باپ کی دعا ہے پھر ماں کی دعا ہے پھر بائی کی دعا ہے پھر اس کے دوستہ باپ کی دعا ہے اللہ اکبر کبیرہ امام غزالی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے ادھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو بیٹا پہلے چلا گیا باپ بات میں جائے گا تو بیٹا قبر کے اندر اپنے باپ کی دعا کا انتظار کرے یہ تو سمجھ میں آتی ہے لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ باپ پہلے چلا گیا بیٹا بات میں گیا ہے تو وہ کیسے انتظار کرے گا سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ باپ پہلے چلا گیا بیٹا بات میں گیا ہے تو پھر بیٹا کیسے انتظار کرتا ہے باپ تو فوت ہو گیا لیکن امام غزالی علیہ الرحمہ نے بڑی پیاری بات لکھیا آپ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے ماں باپ کو یہ شان عطا فرمائیے یہ مقام مرتبہ آتا فرمایا ہے فرمایا کہ اگر مر بھی جائے نہ اولاد بسایہ پھر بھی رہتا ہے ماں باپ دنیا سے چلے بھی جائیں اولاد بسایہ پھر بھی رہتا ہے یہ نہ سمجھو کہ مر گئی ہے یہ نہ سمجھو ختم ہو گئی ہے نہیں اس لئے کمیلی والی سرکار نے فرمایا جو جمعہ والے دن اپنے والدین کی قبر پر جاتا ہے ماں یا باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرتا ہے فقط زیارت کرتا ہے حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک اس کے سارے ہفتے کے گناہوں کو ماں فرما دیتا یہ نہیں فرمایا اس لئے ماں کی قبر پر جانا باپ کی نہیں جانا نہیں ماں یا باپ جسی کی بھی قبر پر گیا ہے کمیلی والی سرکار نے فرمایا جو صورت یاسین کی تیراوت کرتا ہے اپنے والدین کی قبر پر جا کر اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو ماں فرما دیتا اللہ اکبر کبیر ہے لیکن آج ہم نے کیا کیا ہے باپ کی بھی بریشان ہے باپ کی بھی بریشان ہے ان دونوں کی خدمت کرے جن کے والدین زندہ ہیں خدا کی عزت کی قسم قدر کرو یہ بہت بڑی رب کی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے آج ہم نے ان کو سمدہ ہی کچھ نہیں ہے